ایک وقت جب امریکہ کے ایک پائلٹ نے غلطی سے اپنے ہی ملک پر ایٹم بم گرا دیا نیوکلر بم کا اندازہ ہم جاپان کے ہیروشیما اور ناگساکی کی تباہی سے لگا سکتے ہیں جب امریکہ نے چھے اگسٹ اور نو اگسٹ انیس سو پینتالیس کے دن جاپان پر تباکون ایٹمی حملے کیے جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جانے گئی تھی اسی طرح ایک ایٹم بم امریکہ پر اس وقت گرا جب گیارہ مارچ انیس سو اٹالیس کو امریکی ائر فوس کا بی فوڈی سیون تیارہ امریکی ریاست جارجہ کے شہر سوانے سے برطانیہ جا رہا تھا یہ ایٹم بم ہیروشیما پر گرانے والا فیٹ بائی سے بھی بڑا اور طاقتور تھا جب تیارہ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کے اوپر سفر کر رہا تھا تو کاکپٹ میں موجود پائلٹ نے تیارہ میں کوئی مسئلہ محسوس کیا جس کی نشاندہ ہی کارپٹ میں موجود امرجنسی لائٹ سے کی گئی یہ وقت امریکہ اور سویویٹ یونین کے درمیان کالڈ وار کا وقت تھا اور دونوں ریاستوں کے معاملے نیوکلر وار جاری تھی اسی لئے ہر وقت جہازوں میں نیوکلر بم رکھنا لازمی تھا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اسے استعمال کر سکے اسی طرح معمول کے طور پر امریکی بی فوڈی سیون تیارہ بھی ایٹم بم سے لے ستا جو کہ برطانیہ کی سخاص اپریشن پر جا رہا تھا اچانک جب جہاز کے پائلٹ نے جہاز کے کارگو سائٹ پر کچھ خرابی محسوس کی تو اسے ٹیک کرنے کے لئے جہاز کے اس حصے میں آیا جہاں پر ایٹم بم رکھا گیا تھا اس وقت جہاز پندرہ ہزار فیٹ کی انچائے پر جنوبی کیرولائنہ کے اوپر سفر کر رہا تھا جہاز کا پائلٹ نہائیتی احتیاطی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک پائلٹ سے غلطی میں ایٹم بم کا امرجنسی ریلیز بٹن دب گیا اور ایٹم بم جہاز سے نکل کر زمین کی طرف گر گیا لیکن خوش قسمتی سے اس بم کا ایک مرکزی حصہ جو بم کو بلاس کرنے میں مدد دیتا ہے وہ جہاز کے دوسرے حصے میں محفوظ تھا اسی وجہ سے اس بم کے گرنے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی نہیں کی اور اس علاقے میں چند لوگ ہی زخمی ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے خطرناک غلطی مانی جاتی ہے اگر یہ بم اصلی حالت میں گر جاتا تو شاید جاپان پر گرنے والے ہیروشیما سے بھی زیادہ تباہی مچاتا